اور اب بات کرتے ہیں ہریانہ کی سیاست کنکن مددوں پر گرما رہی ہے ان مددوں کی ہریانہ میں راج سوا کی ایک سیٹ پر چناف ہونا ہے اور اس چناف کو لے کر ترہ ترہ کے سمکرن نکل کر سامنے آ رہے ہیں دعوے کے جا رہے ہیں سمرتن دینے کی باتیں ہو رہی ہیں یا پھر ایک دوسرے پر پرہار کیے جا رہے ہیں راج سوا کی جس سیٹ کو لے کر چناف ہونا ہے اس کو لے کر پارٹیاں جوڑ توڑ کے سمکرنوں کے ساتھ ہی اپنے اپنے پکش میں لوگوں کو کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہیں اسی بھی جننایک جنتہ پارٹی کے نیتہ اور ہریانہ کے پوپ ڈپٹی سیم دشن چوٹالہ نے ایک بڑی بات کی انہوں نے کہا کہ ہم کانگریس کو سمرتن دینے کے لیے تیار ہیں کانگریس کو سمرتن دینے کا انہوں نے اعلان کیا سرشرتوں کے ساتھ کہ اگر کانگریس کسی ساماجک پرتشتیس ویقتی کو یا پھر کسی کھلالی کو جس نے ایک اولمپک میں کومن ویلت میں گول میڈل جیتا ہو ایسے کسی شخص کو ویقتی کو آگے لاتی ہے تو ہم کانگریس کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں دشن چوٹالہ نے یہ بھی کہا کہ اس وقت بی جے پی کو ہرانے کے لیے بی جے پی کو چنوٹی دینے کے لیے بہت بہتر موقع ہے تو وہیں دشن چوٹالہ کی اس بات پر نیتہ پرتی پکش بپین سے گھڑا نے دشن چوٹالہ اور ان کی پارٹی کو گھیر دیا اور کہا کہ جے جے پی پہلے چودہ ویدھاک جھٹائے پھر بات کریں اس کے علاوہ اور پارٹیوں کے نیتہوں کی طرف سے کیا کچھ کہا کس طرح کی باتیں اس مدے کو لی کر چل رہی ہیں یہ رپورٹ دیکھیں موسیقی ہریانہ میں اسی سال کے آخر میں ویدھان سبھا چناؤ ہے ویدھان سبھا چناؤ کی ہلچل کے بیچ ہریانہ کی ایک راجر سبھا سیٹ پر کھما سان تیز دیبینرو ہڈڈا کے لوگ سبھا چناؤ جیتنے کے بعد راجر سبھا کی ہریانہ میں ایک سیٹ کھالی ہوئی ہے اس سیٹ پر چناؤ کو لے کر راج نیتی میں اوبال آیا ہے اندر کھاتے کعیاس لگ رہے ہیں کہ یہ سیٹ پی جے پی کے حصے میں جا سکتی ہے کانگریس بھی کوئی خاص روچی اس چناؤ میں نہیں دکھا رہی ہے انہیں اب تک راجر سبھا چناؤ میں دلچسپی نہیں دکھائی ہے کانگریس کہہ رہی ہے کہ کوئی سمرتھن کے لیے ان کے سامنے آئے گا تو ویچار ضرور ہوگا ہڈڈا کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ویدھائیگوں کے پورے نمبر راجر سبھا چناؤ کے لیے نہیں یہ ہمارا نمبر ہمارے میں نہیں یہ چکرنین تو یہ ہے ان کی دیئت ہے بی جیب کے خلاف تو چودہ نمبر ایک طرف پر پر پکش کا دعویٰ ہے کہ ہریانہ سرکار الپمت میں چڑھ رہی ہے دوسری طرف ہڈڈا کا راجر سبھا چناؤ کے لیے کینڈیڈیٹ کو لے کر فائنل فیصلہ نہ لینا ہریانہ کی سیاست کو گرما رہا ہے ایک سیٹ راجر سبھا چناؤ کے لیے جننائک جنتا پارٹی کے نیتا اور پورو ڈپٹی سی ایم دوشین چوٹالہ نے بڑا اعلان کیا دوشین چوٹالہ نے راجر سبھا چناؤ میں کانگریس کو شرطوں کے ساتھ سمرتھن دینے کا اعلان کیا شرط یہ کہ اگر کانگریس کسی پروتشتیت ویکتی کومن ویلت کھلاڑی اولمپک سوڑ پدک ویجیتا کھلاڑی کو سیوک امیدوار بناتی ہے تو سمرتھن کے لیے وہ تیار اگر اصلیت میں کانگریس چاہتی ہے کہ بھارتے جنتا پارٹی سے تقراب کریں تو ان کو ہار جیت کی اور نہیں دیکھنا چاہیے آج سیوک طور پر کوئی بھی ایسا سماجک وقتی جو ہم سب کو پردیش کو اچھا نیترتب دے پائے اگر کانگریس لاتی ہے تو ہم اس کا سمرتھن کرنے کا کام اگر کوئی کھلاڑی ریناؤن جو دیش کے لیے گولڈ میڈل لے کر آیا ہوا ہے دیش کے لیے نرنتر کومن ویلتیشن گیمز اولمپکس کے اندر حصہ داری کر پائے ان کو آگے لانے کا کام کرنا چاہیے اور مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی وقتی آئے گا چاہے کانگریس ہو چاہے جنہائی جنتہ پارٹی ہو چاہے وہ لوکدل ہو چاہے نردلیے ہو ہم سب مل کر اس کا سمرتھن بھی کریں گے اور یہ پہلا آفصر آئے گا جب بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک کڑا مقابلہ بھی دیتے ہیں ہار جیت تو سکھے گے دو پہلو بھی مر لیڈر آف اوپوزیشن کا یہ کہنا کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے یہ تو کانگریس کی آر کو پہلے دکھاتا ہے دوشیانت کے ششرت سمرتھن والے آفر کا ہڈڈہ نے جواب دیا ہے انہوں نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ جی جی پی چودہ ویدھائی کے کٹھا کریں پھر بات کریں ہڈڈہ کو سمرتھن کا آفر این ایلو سے ابھر چھوٹالہ بھی کر چکے ہیں باوزور اس کے ہڈڈہ کی طرف سے راجے سبح چناؤ کو لے کر کوئی اعلان نہیں ہوا ہے جان آرہے پچھلے تین چار دن سے جس دن گورنر سے بھیل کر کیا ہے یہ کہہ کرتے ہیں کہ سرکار علم پت میں آگے ایک طرف تو جا کر کہ گورنر کو کہتا ہے سرکار علم پت میں ہے وہ امت میں نہیں ہے گورنر رول لگا جاؤ اور دوسری طرف راجے سبح کا چناؤ آ رہا ہے اس کے لئے کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس پوری گرتی نہیں ہے اس لئے ہم چناؤ نہیں لڑے گا سرکار کو علم پت میں بتا رہا ہے راجے سبح کی چناؤ سے بھاگ رہا ہے اس کا مطلب سیدھا سیدھا بھارتیہ جنتہ پارٹی کو راجے سبح میں مدد کر رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے کٹیریٹ کھڑا نہیں کریں کہ آپ چناؤ لوگو آپ چیز جاؤ ہریانہ میں ایک طرف وپکش کا دعویٰ ہے ہریانہ سرکار علم پت میں وہیں ہریانہ سرکار کا دعویٰ ہے کہ اس کے پاس بہومت ہے سرکار کو کوئی خطرہ نہیں تمام دعویٰوں کے پیچ ہریانہ میں ایک راجے سبح سیدھ کے لئے چناؤ ہونا ہے اور چناؤ سے پہلے کانگریس بیک فٹ پر نظر آ رہی پھر ریپورٹ خبریں ابھیتہ تو اس پر راجنیتی بہت دلچسپ ہو چکی ہے ایک طرف جو ابھی چوٹالہ وشہ اٹھا رہے تھے کہ کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ سرکار علم پت میں ہے سرکار کے پاس نمبر نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ راجے سبح چناؤ کی جب بات آ رہی ہے تو کانگریس کے نیتہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس نمبر نہیں ہے دوشن چوٹالہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کھلاری کو میدان میں لاتے ہیں اتارتے ہیں چناؤ میں تو ہم سمرتن دینے کے لئے تیار ہیں پہلے یہ اعلان کر چکے ہیں تو سمرتن دینے کا اعلان دوشن چوٹالہ کر چکے ہیں راجے سبح چناؤ میں کانگریس کو کہ کانگریس کسی ایسے پرتیاشی کو لے کر آئے جو کوئی ساماجک پرتیشتی دیوکتی ہو یا کوئی کھلاری ہو تو ہم سمرتن دینے کے لئے تیار ہیں اب ہے چوٹالہ بھی سمرتن دینے کے لئے تیار ہیں وہ پہلے لیا ہے چودہ بدہیکوں کا ہمیں بتا دیں کہ یہاں ساتھ میں ہے تو ہم بھی تیار ہیں اب اس تیاری کے بیچ میں کانگریس اور بی جے پی پтер نشانہ ساتھ رہے ہیں وہ پہنسوں گھڑا کانگریس کے نیتہ بار بار ججے پی اور انیلو کو لے کر کہتے رہے ہیں کہ یہ بی جے پی کے ساتھ ملے ہو بی جے پی کی بی ٹیم ہے دوشن چوٹالہ نے یہ بھی کہا بی جے پی سے ٹکرانے کا یہی وقت ہے وہ ایک طریقے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ ہم تو ٹکرانے چاہتے ہیں لیکن کانگریس ٹکرانے نہیں چاہتی بی جے پی سے بی جے پی کو گھرنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں لیکن کانگریس نہیں چاہتی اور یہ مدہ کافی دلچسپ ہو چکا ہے ہریانہ میں اس کی بچہ اب ایک چرچہ چل چکی ہے کہ کسی ایسے وقتی کو کوئی کھلاڑی ہو وہ کئی کھلاڑیوں کا ذکر بہت سے لوگ کر رہے ہیں کہ ان کھلاڑیوں کو اگر میدان میں لائے جاتا ہے تو یہ ایک اچھی بھومی کا راج سوا میں ہریانہ کی طرف سے نبھا سکتے ہیں لیکن اس طرح کے پکشمنجر کی اگر بات کی جائے تو فیلحال بی جے پی کے پکش میں پورا محول راج سوا چناف کو لے کر اور شاید اسی کے ساتھ ساتھ یہ پورا وقت گزر جائے گا اور اسی طرح کی پرتک رہائیں ایک دوسرے کے خلاف کی جاتی رہیں گے تو ہریانہ میں راج نیتک گہمہ گہمی اب راج سوا چناف کو لے کر بھی شروع ہو چکی ہے ویدہان سوا چناف کو لے کر تو تیاریاں چلی رہی ہیں اس کے علاوہ لوگ سوا چناف میں جو فیصلہ ہوا جو جنتہ نے فیصلہ سنایا اس کو لے کر بھی ترہ ترہ کے سمی کرنوں کی بات ایک دوسرے کو لے کر کی جا رہی ہے دوشن چوٹالہ کا بیان اس وقت چرچاؤں میں اور انہوں نے پریس کونفرنس کر کے بات کہی تھی کہ ہم کانگریز کو سمرتن دینے کے لیے تیار ہیں راج سوا کے چناف میں یہی موقع ہے یہی وقت ہے بی جے پی سے ٹکرانے کا ٹکراف کا بی جے پی کو ہرانے کا انہوں نے ایک بڑا بیان اور دیا تھا بی جے پی کو لے کر دوشن چوٹالہ نے کہ ہمارا تو جو نقصان ہوا ہے جو ہمیں نتیجہ بھگتنا پڑا ہے بی جے پی کے ساتھ جانے کا بھگتنا پڑا ہے